اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ زلے انتظام یا کل تک فیض آباد کو دھرنے والوں سے خالی کرائے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دھرنے کے سلسلات تئر میں روز میں آج داخل ہو گیا ہے جاری ہے اور جس کی وجہ سے اسلام آباد اور آلپنڈی کا جو سنگم ہے فیض آباد وہاں پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہیں اور لوگوں کو شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آج اس دھرنے کا باروہ دن ہے ہائی کورٹ کے پیسلے کے باوجود اسلام آباد میں دھرنا ختم نہ ہوا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ظلہ انتظامیہ کل تک فیض آباد کو دھرنے والوں سے خالی کرائے جڑوہ شہروں کی ٹرافک بھی موتل تھی ان میں رابطہ بھی منقطع تھا جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مسائل کا سامنا تھا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ کل تک دھرنے والوں سے فیض آباد کو خالی کرائے جائے اور اگر یہ قالی نہ کیا گیا تو یہ توہین عدالت ہوگی سخت ایکشن لینے پر مجبور ہوں گے ڈسٹرک میجسٹریٹ نے یہ وارننگ بھی دی تھی ہائی کورٹ کے فیسٹک باوجود اسلام آباد میں دھرنا ختم نہ ہو سکا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ظلائی انتظامیہ کل تک فیض آباد کو دھرنے والوں سے خالی کرائے دھرنے والوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی ماننے سے انکار کر دیا جبکہ اسی لاکھ آبادی کے جڑوان شہروں کے رہائشیوں کو شدید مشکلات ہیں ڈسٹرک میجسٹریٹ نے کہا ہے کہ دھرنا ختم نہ کیا تو اس تک کاروائی کی جائے گی ڈسٹرک میجسٹریٹ نے دھرنے والوں کو خط لکھ دیا ہے ارشاد قریشی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ان سے مزید بات کریں گے جی ارشاد قریشی بتائے گا خط کا مطن کیا ہے اور ڈسٹرک میجسٹریٹ کا مزید کیا کہنا ہے جی اس وقت میں موجود ہوں فیضاباد کے قریب جہاں پر کنٹینرز لگے ہیں اور اس سے آگے جو ہے تمام راستہ بند ہیں اور آج ایک بڑی ریلی ہے جامعہ ریزویہ زیاؤل علوم سے یہاں پر پہنچے گی بارہ بجے اس کا ریلی کا آغاز سیٹ ہے ٹانس ہو گئے اس کے علاوہ ایک دوسری ریلی بھی اس کے ساتھ جو ہے شامل ہو گئے تقریباً ڈیڑھ بجے یہاں پر فیضاباد انٹرچینج پر جو ہے نماز جمعہ ادا کی جائے گی ایک کل سے جو ہے اعلان کیا گیا تھا اور اس وقت جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ دھرنے کے جو شرکہ ہے انہوں نے اپنا سامان وغیرہ سائٹ پر رکھ دیا ہے صفحے بجھانے شروع کر دیا ہے دوسری جانب ناشتہ بھی جو ہے وہاں پر دیا گیا ہے لوگوں کو اور بڑی تعداد میں ابھی بھی افرائی جو انٹرچینج ہے فیضاباد کا وہاں پر موجود ہیں لوگ اور اس کے علاوہ آج جو ہے کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر لوگ شرک ہوں گے کچھ تاجروں کی جانب سے ایک ریلی کل آئی تو راج بھی مکانا کچھ تاجر بھی یہاں پر شرک ہوں گے اور نماز جمعہ جو ہے ادا کی جائے گی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ اکٹے ہوں گے دوسری جانب راولپنڈی زامی کی جانب سے پولیس بھی یہاں پر جو ہے کہ الکار بھی یہاں پر بھیجے جا رہے ہیں فیضاباد کے قریب جو ہے پولیس کی نفری جو ہے تائنات کی گئی ہے کنٹیجر جو ہے پہلے سے یہاں پر لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹرافیک کی صورتحال ہے وہ تقریباً گیارہ روز ہو چکے ہیں اور ٹرافیک جو ہے راولپنڈی کے اندر جو ٹرافیک کا سلسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں تمام جو روڈز ہیں راولپنڈی کے جو کے مین جو مری روڈ ہے یہاں سے جو ہے ڈائیورٹ کی گئی ہے متبادل راستوں پر ٹرافیک کو جوروش دے گئے ہیں وہاں پر شدید ٹرافیک جیم رہتا ہے طلبہ کو اور دوسرے جو ہو تاجر ہیں اس کے علاوہ جو دفاتر میں جانے والے لوگ ہیں ان کو شدید مشکل کا سامنا ہے اور میٹرو بس بھی بند ہے ڈیڑھ لاکھ لوگ مسافر جو ہے ڈیلی تقریباً یہاں سے میٹرو بس سے مستفید ہوتے ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مذہبی تنظیم کا فیض آباد کے مقام پر دھرنا جاری ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے دھرنے والوں کو دھرنا ختم کرنے کا حکم دیا تھا بہت شکریہ ارشاد قریشی آپ نے اپ ڈیٹ کیا دھرنے والوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم بھی مانے سے انکار کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا کہنا ہے کہ دھرنا ختم نہ کیا تو سخت کاروائی کی جائے گی موسیقی